پی ایم ڈی سی کی جانب سے ایم ڈی کیٹ کی ریجسٹریشن کے لیے آٹھ ہزار پی کی فیس مقرر کی گئی ہے جیسے ہی پی ایم ڈی سی کی جانب سے یہ اعلان سامنے آیا ہے سٹوڈنٹس راپا اتجاج ہے سٹوڈنٹ نے پی ایم ڈی سی کی اس فیس کو جکسر گسترد کر دیا ہے آخر پی ایم ڈی سی وجہ بتائیں اتنی فیس کیوں لے جا رہی ہے دنیا بھارے میں سٹوڈنٹس کو جو ہے ریلیف دیا جاتا ہے ان کو سیلیٹیٹ کیا جاتا ہے اور یہاں پر ایک ٹیسٹ ایک دن میں جمعرکت کرنا ہے اس کے لیے آٹھ ہزار پی کی فیس آخر وجہ کیا ہے پی ایم ڈی سی کو ضرور اس کا جواب دینا چاہیے کہ ایک سٹوڈنٹ کے اوپر کتنا خرچہ آتا ہے ایک دن کا جو ٹیسٹ ایک سٹوڈنٹ نے دینے ہے جس کے لیے پی ایم ڈی سی انتظامات کرواتا ہے اس پر اوپر کتنا خرچہ آتا ہے زیادہ سے زیادہ آٹھ سوڈ پی ایک ہزار پی ہم زیادہ بھی اس کو عظیم کر لیں تو پندرہ سوڈ سے زیادہ خرچہ نہیں ہوتا ہوگا پھر پندرہ سوڈ پی جہاں پر خرچہ ہوتا ہے اس کے لیے سٹوڈنٹ سے آٹھ ہزار پی فیسٹ لینے کی کوئی منطق ہے تو وہ ہمیں سمجھائے پی ایم ڈی سی آٹھ ہزار پی فیسٹ نہیں جا رہی ہے جبکہ پاکستان میں جو دوسرے ٹیسٹ ہوتے ہیں پاکستان میں سب سے بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے سی ایس ایس کا پی ایم ایس ایس پی ایم ایس کا ان کی کتنی فیسٹ ہوتی ہے ان کی فیسٹ آٹھ ہزار نہیں ہوتی دو ہزار تین ہزار ابھی ہم نے دیکھا آغا فران میڈیکل یونیورسٹی نے بھی جو تقریبا سیون تاؤزنڈ فیسٹ چارج کی جو وہ بھی زیادہ تھے اس کے علاوہ جب یہ نمت کا ٹیسٹ ہوا ہے میڈیکل کالجوں کے لئے جو ریسٹریشن ہوئی ہے اس کے لئے نمت نے ففٹی ٹو ہنڈڈ روپیس پیس لی ہے جب دونوں ٹیسٹ تقریبا سیم ہے ان کی کنڈکشن سیم ہے دونوں پاکستان لیول پر ہوتے ہیں ایک یونیورسٹی نمت بچوں سے ففٹی ٹو ہنڈڈ روپیس لیتی ہے اور وہاں پر پی ایم ایسی آٹھ ہزار لیتی ہے اتنا ڈیفرنس آخر کیوں ہے کیا ہمیں بتایا کہ پی ایم ایسی اس پر کیا اتنا خرچہ آتا ہے نہیں آتا تو پھر کیوں آر ہزار پی لیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ ابھی ہم نے دیکھا کے اندر ایٹا ایٹا نے انجینئرن یونیورسٹیٹر سوبر باربہ ٹیسٹ کنڈکٹ کریا اس کی فیس کتنی تھی ایک ہزار پی اسی طرح پنجاب کے اندر یو ایٹی نے ٹیسٹ کنڈکٹ کریا اور ضرورتی نے ٹیسٹ کرایا بھی آن لائن کمپیوٹر بیس ٹیسٹ کا اس کے لیے بھی تین ہزار پی فیسٹ تھی بچوں سے جو وصول کر گئے تو پھر پی ایم دیسی آٹھ ہزار پیسٹ کیوں لے رہا ہے سوڈنٹ کو اپنا اتجاد سوشل میڈیا پر جائی رکھنا ہوگا اپنے لیے بات کھانی ہوگی اگر سوڈنٹ اپنا اتجاد جائی رکھیں گے تو ضرور ان کی سنوائی بھی ہوگی اور ٹیسٹ میں کمی کا اعلان کرنا پڑے گا حکومت کو سوچنا چاہیے بوش کے نحون لے اور ٹیسٹ میں جو کیا گیا اضافہ ہے اس کو واپس لے اور ٹیسٹ کم کر کر صرف دو ہزار سے تین ہزار لینے چاہیے اس سے زیادہ ٹیسٹ بنتی بھی نہیں ہے